رہی کوئی پرچیاں لکھتے ہیں غلط چیزیں لکھتے ہیں غلط مفہوم لکھتے ہیں غلط مطلب لیتے ہیں ایسے ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی کریم کی ذات اتنی عظیم ہے اس کو تصور میں لانا بہت بہت مشکل ہے تو ایسی الٹی سیدھے باتیں لکھی جو ہم نے نہیں کہی نہ کوئی بات ہوتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ ہوتا مطلب کہ استغفراللہ یا نبی کریم ہے نبی سے ملو ہے ایسی باتیں ہم نے نہیں کہی ہیں اور استغفراللہ اور ایسی غلط باتیں اس نے لکھی ہیں پتہ نہیں کس نے لکھی ہیں اگر غافل ہے تو خدا اس کو حدایت دے اگر دشمنی سے غلط مطلب نکال کے لکھی ہیں تو خدا اس کو حدایت دے اگر حدایت نہیں ہے خدا اس کو عبرتناک سزا دے جو اتنی گستاخی کی باتیں لکھتا ہے اور ہماری تب منصوب کرتا ہے ہم نے یہ باتیں نہیں کہیں تو ہم نے ایسی باتیں نہیں کہ یہاں آئیں آقا جی تم کو ملتے یہ نہیں کہیں ہم جو کہتے ہیں آقا جی تم کو ملیں گے یعنی آقا جی اسے محبت کرو گے آقا جی کا طریقہ اختیار کرو گے آقا جی اسے تعلق پیدا ہوگا اس کا مفہوم یہ ہوتا یہ نہیں ہوتا بظاہر ہر چیز کو بظاہر لیا جائے جیسے خدا کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کا مفہوم انسان نہیں سمجھتا بس موجود ہے ایسے آقا جی ہر جگہ موجود ہے موجود کا مطلب ہے ساری دنیا کو دیکھتے ہیں ساری دنیا ان کے سامنے ہیں اتنی بہتان لکھا یہاں توبہ 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 میں ایسے کہہ سکتا ہوں لیکن حضرت اندھر کے زیارت کے لیے محترم شیخ امین مدینہ وارد کے پاس آئیں ایسے میں کہتا ہوں ایسے ہم لوگ دوسرے مفہوم آئے جو نیت خوانی کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آقا جی سے محبت کرنا سمجھو آقا جی تم کو مل گئے آقا جی سے محبت کرتے ہیں آقا جی کہتے ہیں ہم کہیں جاتے آتے نہیں یہ میری سکتے ہیں پہلے سے موجود ہوگا ہم مجھ کو اپنے درد پر لے آتے ہیں کہ جو مسافہ ہمارے اس کے درمیان میں ہے وہ زمین کو سمیٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مطلب ہے اتنی گستاخر یہ مسلمان رہ گا ہے کافر رہ گا تم صدادتی الیکشن کرنا اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الیکشن الیکشن کریں گے ایسے بات کہنی چاہیے اتنی بڑی عظیم ذات کو اتنے بے عدب گستاخ ہیں اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں اور میری طرح منصوب کرتے ہیں تو یہ اور بھی ایسے لکھا تم امریکہ سے مانگتے ہو موردے یہ خام خام کی فضول باتیں لکھی ہے ہم نے یہ کہا تھا کوئی امریکہ سے دوستی کرتا ہے اس سے کرتا ہے آقا جی سے محبت کر لیں آقا جی سارے مسئلے حل کر دیں گے تو یہ اور رنگ میں اسے کیا اور رنگ میں لکھ دیا اسے میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ ابن کثیر نے لکھا اس کتاب کو اتنی مضبوط ہے کہ جو لوگ نبی کی حضرت کے خلاف وہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے رئیس المحدد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوں گا تو آقا جی نے کہا اہل الحق العربی جلدی سے جاؤ وہ دیاتی نکل نہ جائے اس نے کچھ گزارش کی تھی اس کو بڑا تمہارا کام ہو گیا تو عضایت النبی سلام کا جواب دیتے ہیں تو اس قسم سے باتیں اس مفہوم پر لکھی تھی اس نے کسی اور مفہوم سے غلط مت لکھ دیا ہے تو میں اس کی باتوں سے بری ہوں آپ بھی بری ہیں اگر یہ غافل ہے تو خدا اس کو حدایت دے ایسا نہ کرے اگر یہ جان بوچ کیا ایسے کرتا ہے تو خدا اس کو حدایت دے ورنہ خدا اس کو حدا دے بس ایسے ظالم لوگ ہیں اتنی بڑی گستاخی کی باتیں رکھی ہیں جو آدمی کہہ نہیں سکتا اور جو ان کے ساتھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ ایسی باتیں کہتا ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں مستقل میری کیشنے سنو پھر آپ کو بات آئے گی پوری سمجھ میں کہ ایسے آدھی بات کرنی آدھی نہ کرنی وہ اچھے نہیں ہوتی جیسے کسی نے کسی کو کہا کہ بھئی نماز چونی پڑھتے ہو جی اس نے آدھی بات کری آدھی آیت پڑھ ہوگا شائر ہوگا شیطان ہوگا پتہ نہیں اس نے کہا خدا کہتا ہے لا تقرب السلام نماز کے قریب نہ جاؤ بتاؤ پوری آیت نہیں پڑھی پوری آیت کہ لا تقرب السلام وہاں تم سکارہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نے شراب یا نشا کیا اس وجہ سے تو اس نے لا تقرب السلام پکر رہیت اپنی ماں کے دن نشای ہو وہ نہیں بتایا بتاؤ تو ایسی ادھولی باتیں کرنی اور بھی ایسے مثالیں بہت موجود ہیں تو اس قسم سی باتیں ادھولی کرنی یہ بہت ظلم ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے